نمسکار دوستوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مور نالج میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سلطانپور کے پرمک درسلی اصطلوں کے بارے میں نمبر ایک سندر لال میموریل حال دوستوں یہ حال سلطانپور سہر کے کرائکش چرچ کے دچھن دسامے استثت ہے اس کا نرمان مہارانی وکٹوریا کی یاد میں ان کی پہلی جہنتی پر کروایا گیا تھا ورطمان سمیں میں اسے وکٹوریا منجل کی نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن اب اس جگہ پر مونسپل بھوڑ کا کاریال ہے نمبر دو سیتا کن یہ سلطانپور سہر میں گومتی ندی کی تر پرشتی تھے کہا جاتا ہے کہ وہ انواس جاتے سمیں بھگواتی سیتا نے بھگوان سری رام کے ساتھ یہاں اصنان کیا تھا پرتیک رویوار کو سیتا کن کی گھاڑ پر آدھی گنگا گومتی کی بھاوی آرتی کا بھی آیوجن کیا جاتا ہے چیتر رام نومی، ماغھا ماؤسیا، گنگا دسہرہ وہاں کارتیک پوڑیما کو لوگ یہاں بھاری سنکھیا میں اصنان کرنے آتے ہیں نمبر تین بجتھوا مہاویرن سلطانپور سہر بجتھوا مہاویرن بھگوان ہنومان کو سمرپی تک پرشت دھمندر ہے مانا جاتا ہے کیا وہی اسثان ہے جہاں پر پوان پتر بھگوان ہنومان نے دسانن راوان کے ماما کال نیمی نامک دانوں کا ود کیا تھا لشمن کے پران بچانے کے لیے جب ہنومان سنجیونی بھوٹی لینے کے لیے گئے تھے تو راوان دوارہ بھیجے گئے کال نیمی دانوں نے ان کا راستہ روکنے کا پریاس کیا تھا اس سمیں ہنومان جی نے کال نیمی دانوں کا ود اسی اسثان پر کیا تھا یہی سے کچھ دوری پر عمر پر گاؤں میں بھگوان سیو کا مندر ہے نمبر چار دھوپاپ سلطانپور جلے میں اسثت دھوپاپ یہاں کے پرموک اسثلوں میں سے ایک ہے اسے دھوپاپ دھام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ وہی اسثان ہے جہاں پر بھگوان سری رام نے لنکسور راوان کا ود کرنے کے پسچات مہر سے وسیشت کے آدھے سانوسار اسثانیہ لوگوں کا ماننا ہے کہ جو بھی ویکتی دسہرے کے دن یہاں اسنان کرتا ہے اس کے سبھی پاپ گومتی ندی میں دھول جاتے ہیں یہاں ایک ویسال مندر بھی ہے کافی سنکھیا میں سردھا لوگ اس مندر میں پونجا کے لیے آتے ہیں نمبر پانچ لہرامو مابھوانی مندر نگر سے لگ بھگ سات کلومیٹر دور لہنو وارانسی راشتری یا راجمار کے چھپن پر اسثت لہرامو میں سیکڑوں ورسو پورانا مادرگا کا یہاں پراشین مندر اسثت ہے سردھا لو یہاں ناریل اور پھول مالاؤں کے ساتھ پوڑی کڑاہی اور چوڑیاں چڑھاتے ہیں اتنا ہی نہیں لوگ یہاں مندر جنیو اور ویوہیک رسم و ریواج سمیت تمام اندھارمک سنسکار بھی پورے کرتے ہیں اس ایتیہاسک دھام کی ایک خاص مہتتہ یہ ہے کہ مرجاپور میں اسثت وندھیاچل دھام کا درسن تب ہی پورا مانا جاتا ہے جب بھگ یہاں کا درسن کر لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وندھیاچل جانے اور لوٹنے والے لوگ یہاں کا درسن کرنا نہیں بھولتے ویسے تو ساون کے مہینے میں یہاں دس دنوں تک جبرجست میرا لگتا ہے لیکن نوراتر میں یہاں کا ناجارہ کچھ الگ ہی رہتا ہے نوراتر کے انتیم دن اس مندر پر خاصی بھیڑ جھٹتی ہے نمبر چھے گڑھا کیسی پتر کلام سلطانپور جلہ مکھیالے سے پندرہ کلومیٹر پشچی موتر میں بودھ کالین دس گڑھ رجیوے میں سے ایک کیسی پتر کے بھاگناو سیز آج بھی گڑھا گاؤں میں موجود ہیں یہاں بھاگوان بودھ نے چہ ماہ تک پرواز کیا تھا یہاں کے ساسک کلام ونسیے چھتریوں کو بہت دھرم کی دیچھا بھی دی تھی ان خندرہوں میں آج بھی بودھ کے سندیز گونج رہے سن انیس سو پچیاسی میں گڑھا کے نام سے وکھیات اس خندرہ کو بھارتی پراتتو سرویچن ویبھاگ نے ادھگرہیت کر لیا خنن میں موت دھکال کی مورتیاں برطن آدھپرابت ہوئے جس سے اصتھل کی ایتی ہاسکتہ کی پشٹی ہوئی ہے نمبر سات پریجات ورچ سلطان پور سہر میں گومتی ندی کی تٹ پر ادھیوگ ویبھاگ کے پریسر میں یہ ویسال ورچ ہجاروں سالوں سے اپستے تھے یہاں لوگ پوری آستھا سے مننتیں مانگتے ہیں اور ان کی منوں کامنائیں پوری بھی ہوتی ہیں اس پریجات ورچے کے پاس سردھا کا یہ میلہ پرتیک سکروار اور سوموار کو لگتا ہے نمبر آٹھ کوٹو یہاں ایک دھارمیک اسطل ہے کوٹو کو کوٹو دھام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں مندر بھگوان ویشنو کو سمرپت ہے مندر میں بھگوان سیو کی سفید سنگ مرمر کی بنی خوبصورت پرتماع استحت ہے یہاں مندر کے سمیب پر ہی ایک خوبصورت سروور استحت ہے پرتیک ورس اکٹوبر اور اپریل ماہ میں یہاں میلے کا ایوجن کیا جاتا ہے اس دوران کافی سنکھیا میں بھگت اس سروور میں اسنان کرنے کے لئے آتے ہیں نمبر نو کوئری پور یہاں پر سری حنوان جی بھگوان سیو سنکر تثہ پربو سری رام اور ماتا سیتا کے انیکوں مندر ہیں ان مندروں کا نمار اسثانیے لوگوں نے مل کر کروایا تھا پورنیما کے اوسر پر یہاں بہت بڑے میلے کا ایوجن کیا جاتا ہے اس میلے میں کافی سنکھیا میں لوگ سملت ہوتے ہیں نمبر دس ستتھن شریف پرتیک ورس یہاں دس دن کے ارز کا ایوجن کیا جاتا ہے ساح عبداللاتف اور ان کے سمکالین بابا مداری ساح اس سمیے کے پرسید فقیر تھے یہاں گومتی ندی کے تٹھ پر ساح عبداللاتف کی سمادھی اسثت ہے نمبر گیارہ گوڑی سنکردھام چاندہ کے ساح پور جنگل کے بیچ گومتی ندی کے تٹھ پر اور اسثت منورم سو مندر ہے اس مندر کی مانتہ یہا ہے کہ یہاں اتنت پراجین مندر ہے ویسے تو یہاں ہر سوموار کو میلہ لگتا ہے جہاں سردھالووں کی بھیند جڑتی ہے پر پرتیورس مہا سیوراتے کو یہاں بہت بڑے میلے کا ایوجن ہوتا ہے جہاں پر آس پاس کے جلے کی لوگ بھی آتے ہیں نمبر بارہ بلوائی بلوائی سلطانپور جلے کی پہششمی چھوڑ پر اسثت ایک کسبہ ہے یہاں بھگوان سیو کا بھاوے مندر ہے پاورانک مانتہ ہے کہ جب بھگوان سری رام من جا رہے تھے تو اسی اسثان پر بیل کی جنگل میں انہوں نے بھگوان سیو جی کا سیولنگ اسثاپیت کر پونجا ارچنا کی تھی آج بھی یہاں مہا سیوراتے کے اوسر پر تین دن کا بھاوے میلہ لگتا ہے اور گھر ماس کے سمیں ایک مہینے تک لوگ یہاں بھگوان سیو کے درسن کے لئے آتے ہیں نمبر تیرہ کریہ بجنا یہاں پرسید دستان جلہ مکھیالے سلطانپور سے ماتر پچیس کلومیٹر کی دوری پر اسثیت ہے جو کی کورے بھار وکاس کھنڈ کے انترگت آتا ہے یہاں کریہ بابا کا ایوم پون پتر ہنمان جی کا پرسید مندر سلطانپور کی اس پرسید دستان پر دور دور سے لوگ اپنے بچوں کا منع سنسکار کرانے آتے ہیں سردھالو یہاں حلوہ پوری کا پرسات بچڑھاتے ہیں کریہ بابا کا پرتی ور سے چھ بھاو میلے بھی لگتے ہیں تین میلے جولائی مہینے میں اور تین میلے دسمبر مہینے میں لگتے ہیں تو لیے جہن بندی مطرم